رحمان رحیم رحمان بول تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی سابقہ کسی اور ڈینگویج کا لفظ تھا یہ اور یہ عربی کے اندر داخل ہوا ہے دخیل ہوا ہے اور اس سے رحمان بن گیا ہے اور یہ بھی اسم ذات کی طرح بیہیو کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ علی فلام کے بغیر نہیں آتا سوائے اس کے کہ منادہ اگر ہو جائے اور کسی کے ساتھ وہ مضافرے بن جائے مضافر بن جائے تو پھر رحمان جو آ سکتا ہے ورنہا رحمان بہرحال یہ کہا گیا تھا سورہ الفرقان کی آیت ہے قَالُو وَمَرْ رَحْمَان جب ان سے کہا گیا رحمان کو سجدہ کرو انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے اَتَامُرْ اَنَسْ جُنِنِ مَا تَامُرْ اَنَا اے محمد کیا ہم اسے سجدہ کریں گے جس کا کہ حکم تم ہمیں دوگے وَزَادَهُ النَّفُورَ اور ان کے اندر نفرت کا اضافہ ہو گیا تو عرب نے پہلے پہل رحمان کے لفظ کو قبول کرنے سے عبا کیا کہ یہ کیا کہاں سے لے آئے تم یہ لفظ یہ تو ہمارا لفظ نہیں ہے حالانکہ موجود تھا یہ لفظ لیکن یہ کہ بہت شاد استعمال ہوتا تھا حضرت ابو بکر کے بیٹے کے نام عبد الرحمان ہے پھر آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صاحب ہے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی تو یہ تو نہیں ہے کہ رحمان کے لفظ موجود نہیں تھا لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ نام بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا اصل لفظ اللہ اللہ اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا یا وہ اس میں ذات ہے اس میں علم ہے مشتق ہے ہی نہیں اور وہ اس میں جامد ہے اور یا پھر وہ الالہ سے اللہ بنا ہے الرحمان ابن رہیم کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ عربی ہیں اصل ہیں اور اللہ تعالی کی صفت رحمت کی دو شانوں کو ظاہر کرتے ہیں یہ بس اللہ جو ہے آپ بہت سی تفاصیل کے اندر اگر دیکھیں گے تو کافی اس میں بہت سی اقوال آپ کو مل جائیں گے کنٹریڈکٹری بھی مل جائیں گے کہ یہ صرف ایک مادہ ہے رحمت رحم را حامین جس سے اللہ کے دو نام ہیں باقی کسی اور مادے سے دو نام نہیں ہیں ایک نام بنے گا یہاں دو نام ہیں رحمت سے رحمان رعیم اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک خاص بڑا مسئلہ رہا ہے اہل علم کے نزدیک تو مفسرین کے نزدیک اس کی وجہ بیان کرنا تو جان لیجئے کہ رحم ہے فعیل کے وضل پر فعیل جو ہے عربی زبان میں آتا ہے کسی ایسی صفت کے لیے جو مستقل ہو علیم جس کی صفت صفت علم جو ہے وہ مستقل ہے دائمی ہے عارضی نہیں ہے وہ حسین جس کا حسن جو ہے وہ مستقل ہے دائمی ہے تو فعیل کے وضن پر جتنے لذبی بنیں گے ان کے اندر دوام اور تسلسل ہوتا ہے پائے داری ہوتی ہے استقلال ہوتا ہے اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وضن پر ہے اس میں مبالغہ فعلان یا فعلان یہ دو آتے ہیں جس میں کوئی کیفیت نہایت حیجانی ہو توفانی ہو اب حیجان یہ خود اسی رحمان کے وضن پر ہے توفان فعلان کے وضن پر ہے عرب اگر بھوکا مر رہا ہوگا تو کیا کہے گا انا جوان میں بھوک سے مر رہا ہوں انتہائی بھوکا ہوں انا جوان اگر بہت پیاسا ہوگا انا عشان میں بہت پیاسا ہوں ان پیاس سے مرا جا رہا ہوں اسی طرح قرآن مجید میں لفظ داتا ہے غزبان نہایت غضبنات نہایت غصے میں یہ لفظ کس کے لئے آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالی سے ہم کلام ہو رہے تھے کوہ تور پر تو وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تمہاری غیر حاضری میں سامری نے گمراہ کر دیا ہے اور انہوں نے ایک بچھرہ تراش لیا ہے بنا لیا ہے اور بچھرے کو پوجھنے لگے اب اس کی سے جو غصہ آیا ہے اپنی قوم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تبتی کو ایک کو ایک مکہ مارا تھا مصری کو اور اس کی جان نکال دی تھی اسی کے نتیجے میں پھر وہاں سے مفرور ہو کر جانا پڑا تھا مدین اور وہاں رہے کئی سال دس سال لیکن یہ بزاج جو ہے تو جب وہ واپس آئے ہیں تو غزبان اصحفہ موسیٰ جب لوٹ رہے ہیں تو نہایت غضبناک تھے اور نہایت افسوس کے اندر کہ بیری قوم نے جس کو اللہ نے میرے ذریعے سے نجات دی غلامی کے بندلوں میں بندے ہوئے تھے انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت گزاری کے لیے اور آج یہ ہو گیا کہ انہوں نے بچھرے کو محبود بنا لیا تو جو غصب اور جو غصہ آیا ہوگا اس کا ایک ظہور بھی ہوا کہ انہوں نے وہ جو جن پتھر کی سلوں پر تختیوں پر تورات کے حکامِ عشرہ اللہ تعالی نے لکھ کر دیئے تھے وہ تو زمین پر پتخذی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور پیشانی کے بال بھی پکڑے اور دونوں پکڑ کے کھینچے اپنی طرح غصے میں کہ تم نے یہ میری خلافت اور نیابت کا کیا قدا کیا میں تمہیں بنا کر گیا تھا اپنا خلیفہ اپنا نائب تو غضب کا یہ عالم تھا تو اس وقت میں بیان کر رہا تھا کہ اس وقت پر جو لغز آتے ہیں غضبان اتشان اور توفان جوعان یہ سارے ہیں کسی شیخ کے اندر انتہائی حیجان حیجان بھی اسی وزن پر ہے جو شکروش کی انتہا